اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ آپ زمزم کا پانی کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن زمزم کا پانی دیتے وقت اسے کچھ بات ہیں زمزم کے پانی کے تعلق سے بتلا دیں کہ یہ پانی کیسا پانی ہے اس کی ویلو ہماری شریعت میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح الجامع حدیث رمبر تین ہزار تین سو بائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کی زمزم کا پانی ایک مبارک پانی ہے اور اسی طریقے سے اس کے اندر غزہ بھی اللہ رب العالمین نے رکھ رکھی ہے غزہ کا کام بھی یہ پانی کرتا ہے اور ایسے ہی بیماری سے شفایابی بھی یہ پانی عطا کرتا ہے یعنی اللہ کے حکم سے اس پانی کے اندر یہ بھی خصوصیت ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے اس پانی کو پیتا ہے تو انشاءاللہ وہ شہتیاب ہو جائے گا ایک دوسری روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما او زمزمہ لے ما شریب لہو کہ زمزم کا پانی انسان جس نیت اور جس ارادے سے پیئے وہ مقصد اسے حاصل ہو جائے گا لہذا یہ کچھ باتیں زمزم کے پانی کے حوالے سے غیر مسلم کو بترا کر کے آپ اسے دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس پانی کی اہمیت اور ویلو کو سمجھ سکے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن